پرمیشور کی پویتر آتما کی عباسدی کو میں محسوس کرتا ہوں آج جہاں کئی بھی آپ اس وجن کو سن رہے ہیں وہاں یشو مسیح نچ دروب سے آتما کی روب درکے ہیں تو آج کی سندیش کا سرشک ہے کیا مصیبت کی بیچ میں کوئی شاندی سے رہ سکتا ہے ہاں جی یہ سوال ہے گمبیر سوال کیا کوئی وقت جب بھائنگر مصیبت میں ہو کر گجرتا ہے کیا اس مصیبت کی بیچ میں اسی مصیبت کو دھیان نہ دیکھ کر اس مصیبت میں شاندی سے کوئی رہ سکتا ہے گھبراغٹ کے باہر کوئی رہ سکتا ہے بھائی بھید کے باہر کوئی رہ سکتا ہے یہ منشقی طور پر کہنا چاہیے کیا سنبھو ہے اور پرمیشور کی بستدی میں میں آج آپ کو کہنا چاہوں گا یدی آپ مصیبت کی بیچ میں ہو کر چلتا ہے آپ پربوب میں وشواس کرنے والی ایک وشواسی ہے تو آپ نچھ دروب سے مصیبت کی بیچ میں بھی شاندی سے رہ سکتا ہے میں بائی بل کی ایک کھڑنا آج آپ کے سامنے پرسط کرنا چاہوں گا اُلپتی بستد سادت بھیائی اس کا سترہ اور اٹھارہ پت میں بائی بل اس پرگار کرتا ہے پرتبی پر چالیس دن تک پرلائے ہوتا رہا اور پانی بہت بڑھتا ہی گیا جس سے جگاز اوپر کو اڑنے لگا اور وہ پرتبی پر سے اونچہ اڑ گیا اور جل بڑھتے بڑھتے پرتبی پر بہت ہی بڑھ گیا اور جہاج جل کے اوپر اوپر تیرتا رہا تو یہ اس کے پیچھے بائی بل ایک گھڑنا بتاتے ہیں بائی بل اس پرگار بتاتا ہے مانوش کو پرمیشور نے اپنے سروب میں بنایا مانوش کے ساتھ پرمیشور نتیا اور نرندر سنگدی کرتا تھا اور مانوش اور پرمیشور میں ایک اڑل رشتہ تھا جو کبھی کوئی ٹوٹ نہیں سکتا تھا کبھی کوئی ٹوڑ رہی سکتا تھا پاپ کی وجہ سے پرمیشور کے ساتھ کی رشتہ مانوش کا ٹوٹ گیا اور گھلپتی پستک چیہ دھیائی اس کا ساتھ سے نو تک اس پرکار لکھا ہے تب یہہوہ نے سوچا کہ میں مانوش کو جس کی میں نے سرشتی کی ہے پرتیوی کے اوپر سے مٹھا دوں گا کیونکہ میں ان کی بنانے سے پستاتا ہوں برند یہہوہ کے انیونگرے کے درشتی نو پر بینی رہی نو کی ومشابلی یہ ہے کہ نو دھرمی پرش اور اپنے سمیہ کی لوگوں میں کھرا تھا اور نو پرمیشور کھی کے ساتھ ساتھ چلتا رہا ہاں جی پرمیشور یہاں کہتا ہے تو پرمیشور اپنے سروب میں مانوش کو بنانے سے پستا رہا ہے تو اس کا قارن کیا ہے مانوش کو پرمیشور نے اپنے سروب میں بنایا مانوش پرمیشور کی آجنوں کا اولنگن کر کے اپنے راستہ پر چلنے لگے پاپ جب پرتیوی پر بڑھ گیا پرمیشور منش کو اس پرتیوی سے مٹھانے کی یوجنا بنائی پر اس پرمیشور منش کی پاپ کے قارن جب پرتیوی سے سارے منش کو مٹھانے کی یوجنا جب بنایا تو پرمیشور ایک منش کو جو دھرمی تھا اس کو ڈونڈنے لگا ایک منش کا کھوڑ کرنے لگا تاکہ ممش کا ناش پورا نہ ہو جائیں اور سارا منش کو ناش نہ کرنا پڑے اور ممش بچا رہے ہیں منش کو تاکہ آگے ایک نئے پیڑی کی ستاپنہ پرمیشور کر سکے تب پرمیشور کو ایک وقتی ملا اس وقتی کا نام ہے نوک اور نوک دھرمی پرشت تھا اور اس سمیں میں باقی سارے لوگ ادھرمی تھے اور پر نوک کے بارے میں کہتا ہے نوک کھرا وقتی تھا اور نوک پرمیشور کے ساتھ ساتھ چلتا تھا یہاں بار ہم دو فاغ کو دیکھ سکتا ہے ایک بار پرمیشور سارے منشوں کو پرتیبی پر سے مٹھانے کی یوجنا بنائی اور دوسرے طرف سے نوک اور نوک کی پریوار کو بچانے کے لیے پرمیشور نے یوجنا بنائی یہاں بار پرمیشور سب کو ستناش کرنے کا اندر نہیں لیا پر پرمیشور کی درشتی دھرمی نوک پر بنا رہا اور پرمیشور جب وہ سارے منش کو ناش کرنے کی پلان بنا رہے تھے تب نوک اور نوک کی پریوار جو دھرمی تھا اس کو بچانے کا بھی پلان پرمیشور نے کیا ہے اس سے ہم سمجھ سکتا ہے بھائی بہل یہ پرتیبی پر پرمیشور جتنے مصیبت منشیوں کے اوپر ہونے دیتا ہے یا ایک طرف سے منش جب مصیبت میں ہو کر کے چلتا ہے اور پرمیشور ایسے چلنے دیتا ہے پر دوسرے طرف پرمیشور کا درشتی اپنے لوگوں پر بنا رہتے ہیں اپنے لوگوں کو اس مصیبت سے نکالنے کی راستہ اور عبائی بھی پرمیشور ڈوڑتا ہے یہاں سارے لوگوں کو ستناش کرنے کیلئے پرمیشور نے یوجنا بنائی اور اسی سمائے نوک اور نوک پریوار کو بھی پرمیشور نے بچانے کی یوجنا بنائی ہے سارے سنسار جب مصیبت میں ڈوبتا ہے اس سمائے میں پرمیشور کی درشتی آج بھی اپنے لوگوں بھر لگے رہتے ہیں آج کرونا سنگرمیت روگ سے پوری وشو بھر کی لوگ پریشان ہیں وہ بھائی بھی دے مرتیوں کی بھائی سب کی اوپر چھایا ہوا ہے اور کرونا سنگرمیت کی روگ پردی دن فائلتے جا رہا ہے مرنے والوں کی سنگیاں بڑھتے جا رہا ہے اور سنگرمیت لوگوں کی سنگیاں بھی بڑھتے جا رہا ہے پر آج میں آپ سے کہنا چاہوں گا اس مصیبت کے سمیے میں بھی پرمیشور کی لوگ شاندی سے رہ سکتا ہے ہاں جی اس پریشانی کے سمیے میں بھی پرمیشور کا لوگ شاندی سے رہ سکتا ہے دھرمی لوگ شاندی سے رہ سکتا ہے کیونکہ دھرمیوں کو اس مصیبت سے نگالنے کیلئے بھی پرمیشور پلان بنا رہا ہے یہ ہم کو سمجھنا چاہیے اور پتی بستق ساتھ کا ایک پت میں جب ہم دیکھتے ہیں تو یہہوہ نے نیو سیک کہا تو اپنے سارے گھرانے سمجھ جگاج میں جا کیونکہ میں نے اس سمجھ کی لوکوں میں سے کیول تجھے کو اپنے درشتی میں دھرمی دیکھا ہے پرمیشر کہتا ہے تو اپنے پریبار سمجھ اپنے گھرانے کے سمجھ جگاج میں پرو费 کر ایک جگاج بنانے کے لیے پرمیشر نے پہلے ہی کہا تو اپنے پریبار کو بچھاؤ کے لیے اور جو لوگ بچنا چاہتے ہیں ان کو بچانے کے لیے ایک جگاج بنانے کو پرمیشن نے نیو سے کہا اور جگاج نیو نے بنایا اور بنانے کے بعد نیو نے پرچار کیا کوئی بھی نیو کی باتیں وشواس نہیں کیا لوگ اپنے من سے بطھی لگائے لوگ اپنے گیان کو لگائے لوگ اپنے سمجھ کو لگائے اور پرمیشن کی باتوں کو نیو نے جو کہا لوگ وشواس نہیں کیا تب پرمیشن نے نیو سے کہا جو جگاج تم نے بنایا ہے اس جگا جو میں تو اپنے پریوار سمیت اچھا اور کیونکہ میں نے ہی میں نے تجھ کو ہی اس سمیہ میں اپنے درشتی میں دھرمی دیکھا ہے یعنی کہ باقی سارے لوگوں کو ادھرمی دیکھا میں اس کا ستناش کرنے جا رہا ہوں تو اس سے بجنے کیلئے جو بیبتی ہونے والا ہے اس بیبتی سے بجنے کیلئے جگا جگا جگ کی اندر پربیش کر پرمیشن نو کو سارے لوگوں سے الگ دیکھا یہاں بربی ہم دیکھتے ہیں نو کو پرمیشن نو کو سارے لوگوں سے الگ دیکھ رہا ہے نو کو باقی لوگوں کے ساتھ ناشونے سے پرمیشن نے بچانے کی اُبھائی کیا اور کہتا ہے تو پریوار سمیت جگا جاؤں آج میرے پریبائی بہنوں دنیا کی مصیبتوں سے بجنے کے لئے دنیا کی پریشانیوں سے بجنے کے لئے دنیا کی مصیبتوں سے بجنے کے لئے دنیا کی سارے سمسیاں سے بجنے کے لئے ایک جگا جو میرے اور آپ کے لئے پرمیشن کے دورہ تیار کیا ہوا ہے اس جگا جہ یش مسی اور پرمیشن آج ہمیں آنکھو آن دیتا ہے اس جگا جہ کی اندر تو پرویش کر یہ پرمیشن کا آدیش ہے یہ پرمیشن کی آجنہ ہے یعنی تجھے بچنا ہے جو جگا جہ یش مسی ہے اس جگا جہ کو میں نے تیار کیا ہے اس جگا جہ کی اندر تم ہوگا دنیا میں جتنے بیبتیاں ہوں گے دنیا میں جتنے مصیبتیں ہوں گے اس مصیبت کی بیچ میں بھی یہ جگاج کی اندر جتنے لوگ ہوگا وہ شاندی سے رہ سکتا ہے کیا مصیبت کی بیچ میں کوئی شاندی سے رہ سکتا ہے اس دنیا میں مصیبت کی بیچ میں اگر کوئی شاندی سے رہ سکتا ہے یہ وہ وقتی ہوگا جو ییشو جگاج ہے پرمی بچانی کے لئے پرمیشو نے تیار کیا ہے اس جگاج کے اندر جو لوگ ہوگا یہ سارے مصیبتوں کی بیچ میں بھی اس پرتبی پر شاندی سے رہ سکتا ہے آگے جب ہم دیکھتے ہیں علپتی ساتھ کا گیارہ اور بارہ پت میں لکھا ہے جب نیو کی عوستہ کے چیس سو ورش کے دوسرے مہینے کا دوسرے مہینے کا سترون دن آیا اسی دن بڑے گہرے سمندر کے سب سوتے پھوٹ نکلے اور آگاشت جھروکے کھول گے اور ورشہ چالیس دن اور چالیس رات نیرندر پرتبی پر ہوتے رہے یہاں پر جب دیکھیں یہاں پر جب دیکھیں نیچے سے بھی یہاں پر بائبل میں لکھا ہے سارے ندی جو ہے سمندر ہے سمندر کی بیچ سے سوتے بھوٹ نکلے سمندر کی پانی پرتبی پر بھرنے لگے نیچے سے پانی اوپر کی اور بھرنے لگے اور اوپر سے پانی برسنے لگے ہاں جی تو یہ پانی جب برسنے گیا علپتی ساتھ کا سترہ اور اٹھارہ میں لکھا ہے پرتبی پر چالیس دن تک پرلے ہوتا رہا اور پانی بہت بڑھتا ہی گیا جس سے جگاز اوپر کو اڑھنے لگا اور پرتبی پر سے اونچہ اڑ گیا جل بڑھتے بڑھتے پرتبی پر بہت ہی بڑھ گیا اور جگاز جل کی اوپر تیرتا رہا یہاں مر دیکھتے ہیں نیچے سے بھی اور اوپر سے بھی پانی گرنے لگے اور آج تک لوگوں نے نیو کی بات بشواس نہ کرنے کا یہ کارن ہے کیونکہ پرتبی پر آج تک پانی نہیں برستا تھا آج پہلی بار پرتبی پر پانی برستے میں لوگ دیکھ رہا ہے جب سمسی آنے لگے یہ نیچے سے اور اوپر سے سمسی آنے لگے میرے پریبائی بہن اس سے ہمیں سمجھنا چاہیے لوگوں کو ناش کرنے کے لئے جب پانی اوپر سے اور نیچے سے آیا ہے ہاں مسیبت جب آتا ہے تو کسی سے بدا آتے نہیں آتا مسیبت جب آتا ہے تو ہم کو پتا بھی نہیں چلتا کی کسی سے آتا ہے آج آپ سے میں یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کیا آپ کہتے ہو کہ آجانک مسیبت آ گیا کیا آپ کہتے ہو ان کو پتا بھی نہیں چلتا کی مسیبت کیسے آ گیا ہے ہو سکتا ہے آپ کہتے ہوں گے کی آپ کی میری مسیبت چاہے آگے سے آئے ہو یا پیچے سے آئے ہو دائے سے آئے ہو بائے سے آئے ہو مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا ہے آج میں مسیبتوں سے گیرا ہوا ہے آج مصیبتوں کے بیچ میں میں جھونج رہا ہوں میرے من اشاندی سے بھرا ہوا ہے میرے آشا ٹوڑ چکا ہے اب میں دھوبنے کی کہار پر ہے اب ہم ناش ہونے والا ہے تو یہاں بر بھی دیکھیں بائی بہنوں جب پانی بڑھنے لگا نیچے سے اور اوپر سے پانی آنے لگے پھر بائیبل میں لکھا ہے نیوک جو جگاج کے اندر تھا وہ پانی بڑھتے گیا جیسے جیسے پانی بڑھتے گیا نیوک کی جو جگاج ہے وہ پانی کی اوپر اڑتا گیا اڑتا گیا اور پانی جیسے جیسے بڑھتے گئے نیوک کی جگاج کی دوست دی بتاتا ہے پانی میں اس جگاج اوپر اڑتے گئے اوپر اڑتے گئے اور نیوک کی جگاج پانی کی اوپر تیرنے لگے ہاں بھائی بہن آپ کو دبانے کیلئے پانی آسکتا ہے آپ کو دبانے کیلئے پانی آسکتا ہے مصیبت آپ کو آپ کو ستناش کرنے کے لئے آ سکتا ہے اگر آپ کو پربو پر وشواس ہے اگر آپ ایک سچے وشواس ہے آج مجھے کہنے دیجئے اس دنیا کی جتنے مصیبتیں آتے ہیں تو آپ اس مصیبت کے اوپر اوپر اڑتے جائیں گے آپ اس مصیبت کے اوپر تیرتے رہیں گے کیونکہ آپ یشو مسیح کی ناؤں میں ہوگا آپ کو بچانے کے لئے پرمیشن نے تیار کیا ہے اگر آپ ایک سچا وشواسی ہے تو کیا کوئی مصیبت کی بیچ میں بھی شاندی سے رہ سکتا ہے نچھ دروب سے اگر آپ پربویشن مسیح میں وشواس کرتے ہیں تو مصیبت کے بیچ میں بھی آپ شاندی سے رہ سکتا ہے یہاں بر دیکھیں پانی بڑھتے گیا چاروں طرف سے کوہرام مچانے لگے لوگ کچھ لاہٹ ہونے لگے لوگ مرتے مرتے گئے پانی دھیرے دھیرے بڑھتے گیا چالیس دن رات پانی بڑھتے گئے اور نیوک نیوک کی جو جگاج ہے وہ اوپر اڑتے اڑتے گیا اور میرے پربائے بہنوں اس پانی کے بیچ میں اس مصیبت کے بیچ میں اس سمسیا کے بیچ میں اس پریشانی کے بیچ میں نیوک اور نیوک کا پریوار اس جگاج کے اندر شاندی سے رہا ان کو تو نہ کوئی چندہ ہے ان کو نہ کوئی دوسری کی بارے میں سوچ ہے ان کی اندر کوئی پریشانی نہیں ہے وہ شاندی سے رہا ہے بھائیوں بہنوں میں آج آپ کو آکھون دینا چھا ہوں گا اگر آپ یشو مسیح میں ہیں سارے مصیبت آپ کو دبانے لگیں سارے پریشانی چاروں اور سے آپ کو گیر لیں آپ کے اندر دنیا سمامرگار کی پریشانیوں کو لا کر کے کھڑا کریں آپ کو سمجھ میں نہ آئے کچھ بھی کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کر رہا چاہیے آپ کو کوئی مدد گھار بھی نجر نہ آئے تو یشو مسیح کی ناؤں میں اگر آپ ہیں آپ ربوں میں ہیں تو آپ مصیبت کے سمیں میں بھی شاندی سے رہ سکتا ہے آپ کا جیون مصیبت میں بھی اڑتے 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 جائے گا اور آپ کا ناؤں پانی کی اوپر آپ کا جگاج تیرتے تیرتے رہیں گے جیسے اس پانی کی اوپر نو کی جگاج تیرتے رہا اُلپتی ساتھ ادھیائی کاٹ کا اٹھارہ سے چوبیس پد کی انسار سارے بھومی پانی سے ڈوبا اور سارے پرانی چاہے منشو ہو پشو پچی ہو سب مر گیا مر مڈ گیا پر ساتھ کا تیئیس اور چوبیس پد میں لکھا ہے کیا منشو کیا پشو کیا رینگنے والے جند کیا آگاش کی پچی جو جو بھومی پر تھے سو سب پرتیبی سے مڈ گئے کیول نوک اور جتنے اس کے سنگ جگاج میں تھے وہ ہی بھج گئے ہیں اور جل پرتیبی پر نوک اور نوک کا پریبار اس جگاج کے اندر تھا نوک نے ہو سکتا ہے دیکھا ہوگا کی لوگ مرتے ہوئے نوک نے دیکھا ہوگا لوگ چلاتے ہوئے نوک نے دیکھا ہوگا کی لاش پڑی ہوتے ہوئے نوک نے دیکھا ہوگا کی دنیا میں کیا مصیبتیں ہو رہا ہے پر اس مصیبت کا پرغاؤ نوک میں نہیں پڑا کیونکہ نوک کا جگاج جو ہے یہ مصیبت سے اوپر اڑتے گیا آج ایک سچا وشواسی آپ ہے تو میں آپ کو آنکھوان دینا چاہوں گا مصیبت کے سمیں میں آپ کا اصلی پہچان ہوتا ہے کہ اگر آپ ایک سچا وشواسی ہیں تو آپ مصیبت کے اوپر اڑتے جائے گا اور آپ کا وشواس بڑھتے جائے گا اور آپ کا جیون کی ناؤ ان مصیبت کی پریشانیوں سے اور اڑتے جائیں گے اور اس کا پرغاؤ آپ کے اوپر نہیں پڑے گا اور آپ بھی اس دنیا کی مصیبت کے سمیں میں بھی آپ مصیبت کی بیچ میں بھی شاندی سے رہ سکتا ہے ہے وشواسی بائی بہنوں آج کے سارے مصیبتوں کے سمیں میں آپ شاند اور نردر رہ سکتا ہے ہاں جی میں آپ کی شروعات کی سندیش کی سیرسر کو دورانا چاہوں گا کہ آپ مصیبت کی بیچ میں کوئی شاندی سے رہ سکتا ہے اگر آپ یشو مسیح میں ہیں اگر آپ اس جیون کی ناؤں میں ہیں تو آپ نچ درو سے اس مصیبت کی اس مصیبت آپ کو دعا نہیں سکتا اور اس مصیبت کے اوپر اوپر آپ اڑتے جائیں گے کیونکہ آپ ربو میں ہیں اور آپ کو بچانے والا ہے آپ کا سہائدہ کرنے والا ہے آپ کے درشتی اس مصیبت میں نہیں ہے پر آپ کے درشتی اس مصیبت سے اوپر اڑ کر کے ہیں اور آپ یہاں کے نہیں ہو اور اس سارے مصیبت سے پاروں کر کے ایک دنا پرمیشور کی راج میں پہنچیں کے بائی بہن یہ ہماری آشا ہے ایشو آپ کے قریب میں ہے مصبت سے آپ کو بچانے کے لیے میں نے آپ کو کئی باتیں بتایا مصبت کیا مصبت کی بیچ میں کوئی شاندی سے رہ سکتا ہے آجی شوری شاندی آپ کے پاس آ رہا ہے آپ کیا مصبت میں ہو کر چل رہا ہے میں نہیں جانتا ہو سکتا ہے آپ کی مصبت اس سے ببن ہوگا آپ کی پریشانی اس سے ببن ہوگا آپ کرچدار بن گئے ہوں گے آپ ہو سکتا ہے مگتما میں گیرے ہونگے ہو سکتا ہے آردک rua سے جھونج رہے ہوں گے ہو سکتا ہے آپ کی پریے لوگوں نے آپ کو چھوڑ دیا ہوگا ہو سکتا ہے آپ اکیلا پنگی اندگار میں آپ چھونج رہے ہوں گے ہو سکتا ہے نراشت کی ساگر میں آپ ڈوب چکے ہوں گے آپ کی سارے آشت کھو چکا ہوگا اور آپ ایسے چلا ہوتے ہوں گے کہ میں کیوں جیئے آپ مگتیا کرنے کے لیے آپ سوت رہے ہوں گے میرے پریے بائی بہنوں اگر آپ پرویش مسیح پر وشواز کریں تو آپ کی اس مصیبت میں بھی آپ شاندی محسوس کر سکتا ہے آپ کو بچانے والا یک ہے وہ آپ کی قریب میں ہے تو میں آپ سے آگرے کروں گا آپ جہاں کہیں بھی میرے ساتھ مل کر پرارت نہ کریں پاویتر آتما آپ دیکھ رہا ہے پاویتر آتما آپ سے بات چھت کیا ہے پرمیشور کی ہاتھ آپ کے اور بڑائے ہوئے ہیں آئیے ہم اپنے آپ کو بند کریں ہم پرارت نہ کریں سرشکتیمان پرمیشور جتنے بھائی بہنوں نے آج میرے وجن کو سنا ہے پرمیشور پیدا آپ سے میں بندی کرتا ہوں کہ مصیبت کے بیچ میں پرمیشور آپ نے سمالیے آپ نے سہائیدہ کریے اور یہ کون سی مصیبت میں میں نہیں جانتا اور آپ جانتا ہے پرمیشور آپ ہمارا پیدا ہے اور ہمیں سہائیدہ کرنے کے لیے آئے ہیں ہمیں بچانے کے لیے آئے ہیں یہ جہاں کئی بھی ہو پرمیشور اپنے ہاتھ بڑھا کر انہیں دھام لیجئے انہیں مدد کریے ان کی سارے مصیبتوں سے آپ انہیں باہر نکال دیجئے پرمیشور اور آپ انہیں آشوشت کر پرمیشور پرارت نہ سننے کے لیے دنیوار پرمیشور مسینا سری کی نام سے مانگتے ہیں آمین 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 سب کو جائیشور موسیقی موسیقی